موسیقی جنوبی افریکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی نے اہلیہ کے حمراہ اسلام قبول کر لیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق بی جون فورٹر نے گزشتہ رات اپنی اہلیہ کے حمراہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنا نام اماد رکھا ہے جنوبی افریکی کرکٹر تبری سمسی اور ان کی اہلیہ کے جانب سے انسٹرکرام سٹوری پر بی جون فورٹر اور ان کی اہلیہ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے جوڑے کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر مبارک بات دی گئی جسے بعد ازاں بی جون اور ان کی اہلیہ نے بھی شیئر کیا چھبیس سالہ کرکٹر بی جون فورٹر نے ستمبر دوہزار انیس میں جنوبی افریکہ ٹیم کے لیے عالمی سطح پر ڈبیو کیا تھا خیال رہے کہ بی جون جنوبی افریکہ کرکٹر ٹیم کے دوسرے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اس سے قبل میڈیم فوس بولر پارنیل بھی دوہزار گیارہ میں اسلام قبول کر چکے ہیں سند اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حلیم عادل شیخ نے ٹنڈولا یار میں لاکب سے مردہ ملنے والے نوجوان کا معاملہ اٹھا دیا حلیم عادل شیخ نے کہا کہ آئی جی سند مقتول بابر خان سادہ کے قتل میں ملوث دونوں مفرور ملزمان کو گرفتار کروائیں انہوں نے کہا کہ بابر خان سادہ کو ٹنڈولا یار میں سی آئی اے پولیس نے گرفتار کیا بابر خان سادہ کی پھندہ لگی لاس جوڈیشن لاکب اے سیکشن پولیس سٹیشن ٹنڈولا یار سے برامد ہوئی سرائے کے مطابع لاکب میں نوجوان کی موت پر پولیس نے واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی مگر انکوائری کمیٹی نے بھید کھول دیا ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نوجوان کے جسم پر تشدد کے نشانات ملے ہیں اسپتال پہنچنے سے پانچ گھنٹے پہلے زیر حراست بابر کی موت واقعہ ہو چکی ہی واقعے کا مقدمہ مقتول کی بہن کی مدعیت میں درش کر لیا گیا ہے انچارج سی آئی اے امتیاز ڈوم کی ایسے چو امران چانڈیو اور ڈیوٹی افسرس میں دیگر پولیس اہلکاروں کو مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے ایف آئی اے کی گیارہ سو تنتالیس خالی اسامیوں کے اینو سی میں تجدید کی درخواست ایف آئی اسٹیبلشمنٹ ویہ نے وزارت داخلہ کو مراسلہ بھیجا ہے کہ ایف آئی اے میں گیارہ سو تنتالیس خالی اسامیوں پر بھرتیوں کا عمل مکمل نہیں ہو سکا لہذا نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ اینو سی کی میاد بڑھائی جائے خالی اسامیوں گریڈ ون سے گریڈ پندرہ تک کی ہیں اس وقت گیارہ سو تنتالیس خالی اسامیوں ہیں جن کے لیے اینو سی کی تجدید ضروری ہے خالی اسامیوں میں گریڈ پندرہ کے اسسٹنٹ کی سترہ اسامیہ گریڈ چودہ کے سب اینسپیکٹر کی پینسٹھ اسامیہ ہیں گریڈ چودہ کے سٹینو ٹائپسٹ کی پینٹالیس اسامیہ UDC 24, LDC 34 اور گریڈ نو کے اسسٹنٹ سب اینسپیکٹر کی دو سو گیارہ اسامیہ شامیل ہیں گریڈ پانچ کے پانچ سو چھانویں اسامیہ سوئیپر چوکیدار کوک نائب کاسید ڈسپیچ رائیڈر ٹرائیور اور ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی سو اسامیہ شامیل ہیں کراچی کے علاقے ناگن چرنگی کے قریب شہری کو لوٹنے والے دو ڈاکو رینجر سے مقابلے میں مارے گئے فائرنگ سے خاتون سمیت دو رہا گیر بھی زخمی ہوئے زخمیہ کو تبیمداد کیلئے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان ایٹی ایم سے نکلے شہری کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے ڈاکو کے ہاتھوں لوٹنے والا شہری ان کی فائرنگ سے زخمی ہوا جبکہ ایک رہا گیر خاتون بھی فائرنگ سے زخمی ہوئی ہیں واضر ہے کہ سینٹرل زون، بفر زون، ہیدری اور ناگن چرنگی ڈاکو اور لوٹیروں کے منپسند برکز بن چکے ہیں جہاں دھندی ہارے شہریوں سے لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے موسیقی